نمسکار دوستو میں ہوں سنیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جائے بھارت نیوز نیٹ ورک تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو جو ہے میرا کہنے کا مقصد ہے ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ہندو کے دھرم کو لے کر بتاؤں گا بات اس طرح سے ہے کہ جو ہماری بھدروہ کی ناغ بھومی ہے اس کو بھدروہ کانشی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھدر کانشی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ جو ہیں مندر ہیں اور ناغوں کے مندر ہیں اور ناغوں کے مندر جو ہیں کافی ان کی شردہ ہے اور کافی زیادہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور ہر میلے میں بہتی زیادہ یہاں پر جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور بہتی شعبہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے مندروں میں جو ہے دشن کرنے کے لیے جو ہے تانتہ لگا ہوتا ہے اب بات کریں گے مدے کی بات اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے ناغ دیکھتا ہیں ان پر کیوں ٹپنی ہو رہی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ٹپنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دیبتہ ہیں میں دیبتہوں کے نام لینا چاہوں گا جیسے سب سے پہلے میں نام لوں گا بڑھو باسک جی کا بڑھو باسک اس کے بعد واسکی ناغ سبار ناغ یہ جو تین دیبتے ہیں یہ بھائی ہیں آفز میں سکے بھائی ہیں اور ایک کا جو ایک جو ہمارے بڑھو باسک جی دیبتہ ہیں ان کا جو ستھان ہے وہ ستھان گتاسہ میں موجود ہے گتاسہ بھونگتہ میں موجود ہے اور دوسرے جو ہمارے ناغ دیبتہ ہیں واسکی ناغ جی ان کا جو ستھان ہے وہ گاٹھا میں ہے اور گاٹھا سے یاترہ جو جاتی ہے وہ کیلاش پربت میں جاتی ہے اور تیسرا جو ستھان ہے وہ چنتہ سے اوپر سبار دھار جہاں پر بولتے ہیں وہاں پر سبار جو ہمارے ناغ ہیں ان کا ستھان ہے اب بات ایک سوچنے کی بات ہے کی کچھ لوگ جو ہیں کچھ لوگوں نے اپنی اپنی گاڑیوں پہ لکھا گتاسا میں جو ناغ دیبتہ ہیں میرا مقصد کہنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ جو ہمارے ناغ دیبتہ بڑو باسک جی ہیں ان کا نام جو ہے وہ چینج کیوں ہو رہا ہے اگر آپ سب ہندو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھنا کی جو ہمارے دیبتہ ہیں جن کا نام پراتن نام جو تھا وہ بڑو باسک تھا لیکن آج کچھ لوگوں کی وجہ سے جو نام ہیں وہ چینج ہو رہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے اس کے بعد میں بتا دوں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گاڑیوں پر بھی لکھا ہے بونت ناغ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بونت ناغ کون تھا بونت ناغ کہاں ستاپت ہوا اور کہاں سے بونت ناغ نکلا برا مت مانیے اس چیز کا برا نہیں ماننا چاہیے آپ لوگوں کو کیونکہ آپ جو لوگ ہیں آپ اس جو ہمارے بڑو باسک ناغ جی ہیں ان کا نام جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں ساتھ میں میں ایک چیز اور بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو آج کل نئے نئے کچھ ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں نئے نئے چینل کھولے ہیں ان پر وہ لکھتے ہیں پوسٹر بناتے ہیں میں اس پوسٹر کو بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا پوسٹر پر لکھا گیا ہے جائے بونت ناغ کچھ ہی ٹائم میں اس کا گانہ ریلیز ہونے والا ہے اور میں بتا دوں کہ اگر آپ ہندو لوگ ہیں تو کم سے کم اتنے کمنٹ اتنا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کہ یہ جو بونت ناغ جہاں پر لکھا گیا ہے اس کی جگہ پر جائے بودو باسک ناغ جو ہیں وہ لکھنا چاہیے اور آپ لوگ بھی کمنٹ کریں کہ نہ ایسا جو ہے ہندووں کے ساتھ خود اگر ہندو جو ہیں ہندو میں ہندو کی بات کروں گا میرا کسی سجداتی مسئلہ نہیں ہے میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر بودو باسک ہیں تو کیوں ہم لوگ جو ہیں ان کا جو نام ہے وہ چینج کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں جائے بودو باسک ناغ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا میں بات کر رہا ہوں یہ جو ٹیمپل ہے یہ گتاسا بھدروہ میں موجود ہے دسٹکڈوڑا اور سٹیٹ جمہو کشمیر ہے یہ وہاں کی بات ہے میں نے کہی بار جن لوگوں نے گاڑیوں پر نام لکھا تھا ان کو میں نے بتایا کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے ان گاڑیوں کے کچھ میرے پاس فوٹو پڑھیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد تھوڑے سے کچھ لوگوں نے گاڑیوں سے نام ہٹانے کی کوشش کی لیکن آج بھی کچھ گاڑیاں جو ایسی ہیں وہ گھوم رہی ہیں اور ان گاڑیوں بھی لکھا جاتا ہے بہت ناغ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ آپ جو لوگ ہیں اس پر جو ہے برڈو باسک جو ہے برڈو باسک جی کا نام ہی لکھائیے کیونکہ آج کے بعد یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں میں اتنا ہی بتاؤں گا اور آگے آنے والے ٹائم میں ہماری ملاقات جو ہے وہ بھدروہ کے یوہ لیڈر منوج پادا جی سے ہونے جا رہی ہے چھے چھے یا سات کو ہماری بات ان سے ہوگی اور ہم اسی مدے پہ بات کریں گے کہ کیوں بھدروہ میں جو ناغ بھومی ہے کیوں جو ہمارے ناغ دیرتا ہیں برڈو باسک جی ان کا جو ہے نام جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے اب میں یہ بھی بتا دوں کی جو لوگ ہیں جو یوٹیوب چلا رہے ہیں اس ٹائم یوٹیوب پورٹل ہیں ان کے میں ایڈمیسٹیشن سے خاص کر کے درخواست کروں گا ڈی سی ڈوڈا سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ہمارے ناغ دیرتا ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ جو نام ہے یہ نام جو ہے برڈو باسک جی کا نام کہیں نہ کہیں ہمیں لفت ہوتا دکھ رہا ہے کیونکہ یہ ہزاروں سال پرانا جو مندر یہاں پر ستاپد ہوا تھا میں بات کروں گا یہ گاؤں ترینکا میں کسی کی کچھن میں جو کی میں نام لینا چاہوں گا وہ کنگان ہیں اور کنگان جو ہیں کنگان فیملی کی کچھن میں جو دیسی چولہ ہمارا ہوتا تھا اس میں انہوں نے ستھاپنا لی تھی یہاں پر جو ستھاپنا یہ ناغ دیرتا برڈو باسک ہے ان کی ستھاپنا ہوئی تھی وہاں سے یہ اس کچھن سے چولے سے جب آگ جل رہی تھی آگ جلتے ٹائم وہاں پر ناغ دیرتا پرکٹ ہوئے وہ ناغ دیرتا نے جو کنگان کی فیملی ہے ان کو کہا کہ یہ میرا ستھان آپ یہاں سے جو ہے اپنا گھر اٹھائیے اور یہاں پر میرا مندر جو ہے میرا مندر بنائیں اب آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اتنی بڑی کسی کی دیسی چولے سے اگر ناغ دیرتا پرکٹ ہوئے تو اتنی بڑی بات ہو گئی تو آج کل کے جو نئے نئے لڑکے ہیں کوئی یونٹیوب چلا رہا ہے کوئی گاڑیاں چلا رہے ہیں گاڑیاں میں پوریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں صرف اسی گتاسا جو ہے گتاسا پنچائت ہے گتاسا کے جو لوگ ہیں انہی کی گاڑیوں پر یہ جو نام ہے یہ لکھا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایڈمی سٹیشن جو ہے اس پر کتنا دھیان لیتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی میں یہ ویڈیو میرا بنانے کا یہی مقصد ہے کیونکہ نام جو ہے نام بڑیو باسک جی کا نام جو ہے وہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے میں بتاؤں گا کہ وہ جو نام ہے وہ کہیں نہ کہیں لفت جو ہے وہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس پر کمنٹ کریں کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس مندر جو ہے وہاں پر ستھاپت بڑیو واسک جی کا مندر جو ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کروں گا پوشٹ جو ڈالی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے بھدرکانشی آرٹ سٹوڈیو اس گوئنگ ٹو ریلیز جائے بونٹناگ جائے بونٹناگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جائے بونٹناگ لکھا گیا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھجن جو ہے پانچ جون دوزہ تری چار بجے تک یہ ریلیز ہوگا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ حریش کمار منی جو ہیں انہوں نے اپنا بھدرکانشی آرٹ سٹوڈیو کے نام سے جو ہے ایک یوٹیوب پیج بنایا ہے اور تری چار پیج بھی ان کا ہے اور یہ بتاتے ہیں اس میں لکھتے ہیں یہ جائے بونٹناگ جائے بونٹناگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو تصویر ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے یہ جائے بونٹناگ کی تصویر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائے بونٹناگ کہاں سے آئے حریشی میرا آپ سے سوال ہے یہ جائے بونٹناگ نہیں ہے یہ صرف بلڈوباسک ہیں اور حریشی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہسٹری ہے کہ یہ بونٹناگ تھے یا یہ بونٹناگ ہیں آپ نے کسی سے پوچھا آپ نے وہاں کے کوئی پوجاری سے پوچھا یا وہاں کے جو چھڑی چلانے والے جو چیلہ ہیں ان سے بات کی یا کہیں آپ نے کسی بزرگ سے بات کی کہ یہ جو ناگ ہیں یہ بونٹناگ ہیں یا یہ بڈوباسک ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا تو آپ نے کیوں جائے بونٹناگ اس پہ لکھا ایک چیز اور میں اس میں جو ہے منشن کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ جو بڈوباسک ناگ دیرتا ہے تو ان کا جو ہے بڈوباسک بڈوباسک نام ہے ان کا بونٹناگ کیوں نام لکھا گیا اور جیسے کہ ہمارے واسکی ناگ ہیں ان کا سطحان گاٹھا میں جو ہے سطحفت ہے اور ان کو کیوں گاٹھا ناگ نہیں بولا جاتا میں جتنے میرے اس ٹائم جائے بھارت نیوز کے ورس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ سر کہاں تک یہ صحیح ہے کہاں تک یہ غلط ہے اگر چنتہ سے اوپر میں بات کرو سبار دھار کی تو وہاں پر سبار ناگ بولا جاتا ہے نا کے سبار دھار بولا جاتا ہے سبار ناگ بولا جاتا ہے نا کے سبار دھار ناگ بولا جاتا ہے اگر یہاں پر جو نام ہے واسکی ناگ جو ہیں پراتنی جو پچھلے کہی سالوں سے واسکی ناگ کا جو نام جو ہے وہ ماشور ہے تو ویسے ہی سبار دھار جو ناگ دیوتا ہے سبار ناگ جن کا نام ہے اگر سبار ناگ ان کو بولا جاتا ہے تو بڑو باسک کا نام جو ہے وہ کیوں بہت ناگ بولا جاتا ہے بہت ناگ کوئی ناگ دیوتا نہیں ہے بہت ناگ صرف گاؤں ہیں وہاں کا گاؤں ہے جہاں پر جو ہے بڑو باسک جی کا مندر جو ہے وہ ستحفت ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے جائے بھارت نیوز نیٹ ورک مجھے دیجئے عزازت جائے ہند جائے بھارت جائے شرام جائے بڑو باسک ناگ شرام جائے